اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے دوستو آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ آنکھوں کی انفیکشن کے بارے میں ہیں جب بابا آج کل پھیلی ہوئی ہے اسے آشوب چشم بھی کہتے ہیں اور میڈیکل ٹرمنالوجی میں اس کو کنجیکٹو ایٹس کہتے ہیں یہ خاص قسم کا وائرس ہوتا ہے جسے ایڈینو وائرس کہتے ہیں یہ اس کی وجہ سے پھیلتا ہے یہ کیوں پھیلتا ہے اور کیسے ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہوتا ہے یہ ساری معلومات آج کی ویڈیو میں آپ کو دیں گے ہمارے معاشرے میں ایک مس کنسپشن ہے کہ جب بھی کسی کو آسوبے شسم ہوتا ہے یعنی کنجیکٹو ایٹس کی پرولم ہوتی ہے آنکھوں کی انفیکشن کی پرولم ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اگر اس کی آنکھوں میں دیکھ لیا جائے تو جو ہیلڈی پرسن ہے اس کو بھی یہ انفیکشن ہو جاتا ہے جبکہ آسا بالکل نہیں ہے یہ اس وجہ سے پھیلتا ہے کہ جب ایک شخص جب اس مرض میں مقتلا ہوتا ہے تو اس کی آنکھ سے پانی جاری ہوتا ہے یا وہ اپنی آنکھوں کو ملنے کی یا رگڑنے کی کوشش کرتا ہے یا چھونے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے ہاتھ پہ یہ وائرس جو ہے وہ ٹانسمنٹ ہوتے ہیں یا وہ کسی گلاس کو کسی برطن کو کسی کاغذ کو یا کسی دروازے کو ٹیچ کرتا ہے تو یہ وائرس مہا منتقل ہو جاتا ہے اور جب کئی ہیلڈی پرسان اس جگہ کو ٹچ کرے گا یا اس گلاس کو یا اس چیز کو جس پہ وائرس ہے اور وہ اپنا ہاتھ جو ہے اپنے ہیلڈی آنکھوں کو لگائے گا تو یہ وائرس جو ہے اس کی آنکھ میں شفٹ ہو جائے گا آنکھ کا جو سفید حصہ ہوتا ہے اسے کنجیکٹیوہ کہتے ہیں جبکہ دوسرا حصہ جو سفید نہیں ہوتا اسے کورنیا کہتے ہیں جب سفید حصے میں وائرس کی وائرس سے سرخی آ جائے تو ہم اسے وائرل کنجیکٹیوہٹس کہتے ہیں اور اگر ایک آنکھ میں یہ انفیکشن ہو جائے اور مریض اپنی آنکھ کو ٹچ کرے اور دوسری آنکھ جس میں یہ انفیکشن نہیں ہے تو یہ وائرس دوسری آنکھ میں شفٹ ہو جائے گا اور اس میں بھی انفیکشن بیدا کرے گا اب یہ انفیکشن جو ہے اسے کیسے بچا جائے آپ اپنے ہاتھوں کو بیس سے چالیس سیکنڈ تک اچھی طرح دھوئیں یہ آپ کو یاد ہوگا کہ کوویڈ کے دمانے میں ہم ہاتھ بار بار دھویا کرتے تھے بیس سے چالیس سیکنڈ کے لیے تاکہ وائرس جو ہے وہ ختم ہو جائے تو اس میں بھی آپ نے اپنے ہاتھوں کو بیس سے چالیس سیکنڈ اچھے سابون سے یا اچھے شیمپو سے اچھی طرح دھوئیں اس کو یا آپ سینیٹائزر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد اچھی طرح سے ہاتھ دھو لیں اور اس جگہ کو جس جگہ پہ آپ کو خطرہ ہے کہ یہ وائرس ہو سکتا ہے اس کو اپن پرسن سوڈیم ہائپو کولرائٹ سے اچھی طرح دھوئیں یا صاف کریں یہ بہت ضروری ہے اس کے علاوہ آپ سنگلاسز کا استعمال کر سکتے ہیں یا مارکٹ میں زیرو نمبر کی گلاسز بھی مل جاتی ہیں ڈبل کو ٹرانسپیرٹ ہوتی ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں تاکہ ڈائریکٹ وائرس جو ہے وہ آپ کی آنکھوں تک شفٹ نہ ہو جس کسی بھی شخص کو یہ کنجیکٹیو وائٹس ہوتا ہے یعنی آشوبے چشم ہوتا ہے تو یہ پانس سے دس دن تک جو ہے وہ اس کی قیفیت رہتی ہے اگر ہلکی ہے لیکن اگر شدت زیادہ ہے تو ایک ماہ یہ سے زیادہ بھی لگ سکتا ہے خاص طور پر ان لوگوں کا جن کا امیون سسٹم بہت ویک ہے یا وہ ڈیابیٹک پیشنٹ ہیں یا انہیں اور کوئی مرتلہ حق ہے اگر آپ کو بھی یہ علامات آ جائیں تو ایک دفعہ اپنے ڈاکٹر کو ضرور چیک کروائیں کسی آئی سپیشلسٹ کو جسے آپسلمالوجسٹ بھی کہتے ہیں لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ڈاکٹر حضرات کی بھاری بھار فیس جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتے اور وہ مجبور ہیں تو وہ گھر پر ہی خود اپنا علاج کر سکتے ہیں ان کے لیے یہ تاقید کی جاتی ہے کہ اگر آپ کے آنکھ کے سفید حصے میں چوبن ہو یا درد محسوس ہو یا آنکھوں سے پانی خرج ہو تو آپ یہ جان لیں کہ آپ کو یہ انفیکشن ہو گیا ہے بہت سے لوگ مختلف ٹوٹکے بتاتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ تھنڈے پانی سے آنکھوں کو دھویں تھنڈے پانی سے آنکھوں کو دھونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہاں البتہ اگر کپڑے میں برف رکھ کر اگر آنکھ کی تھنڈی ٹکور کی جائے تو اس سے فائدہ ہوگا آپ کو اور اگر آپ کو روشنی بری لگتی ہے تو آپ جو ہے سنگلاسز لگا سکتے ہیں یعنی جن لوگ کو فوٹوفوبیا ہے تو وہ سنگلاسز لگائیں اپنے ڈارگلاسز لگائیں تاکہ روشنی آپ کو تنگ نہ کریں زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ آپ کو اندھیرے میں رہیں گھر کے اندر رہیں جب تک یہ کیفیت کم نہیں ہوتی اور یہ نہ ہو کہ آپ کے انفیکشن جو ہے وہ دوسرے لوگوں تک پھیلے یہ اسی طرح سے پھیلتا ہے اور جو چھوٹے بچے ہیں جو سکول گوئنگ ہیں کوشش کریں کہ ان کو بھی پانس سے سات دن سکول مت بھیجیں تاکہ ان کا انفیکشن جو ہے وہ بچوں میں نہ پھیلے کیونکہ بچوں میں یہ آسانی سے اور بہت جلدی پھیلتا ہے آپ رومال جو ہے یا ہاتھ کا استعمال نہ کریں صاف کرتے ہوئے آنکھ کو آپ ٹیشی پیپر کا استعمال کریں اور اس کو فوراں ڈسپوز کر دیں اور اگر ایک آنکھ میں ٹیشی پیپر لگایا ہے تو کوشش کریں کہ دوسری آنکھ کو ٹچ نہ کریں اور اسی طرح سے اگر کوئی آئی ڈروپس آگر آنکھوں میں ڈال رہے ہیں تو کوشش کریں کہ جس آنکھ میں انفیکشن ہے اس آنکھ میں یہ ڈروپر ڈالیں دوسرے میں مد ڈالیں اور اگر دونوں آنکھوں میں انفیکشن ہو گیا ہے پھر تو مجبوری ہے پھر آپ تو نوہ کومی ڈروپر ڈال سکتے ہیں عام طور پر جو آئی ڈروپس استعمال ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ ہلکی انٹیو بائٹک بھی دی جا سکتی ہے کس ٹیرائیڈ انٹیو بائٹک بھی دی جا سکتی ہے ڈروپس کی شکل میں بے شمار جو ہے وہ مارکٹ میں برینڈ آویلبل ہیں یہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے آپ ضرور جو ہے وہ استعمال کریں ویسے تو لوبریکیشن ڈروپس استعمال کرنے چاہیے کیونکہ آنکھیں ڈرائی نہ ہو زیادہ ویٹ رہے ہیں آپ کی آنکھیں تو اس سے جو ہے یہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ انفیکشن ختم ہو سکتا ہے لیکن اگر ضرورت ہے اگر اندر کوئی پس پڑ گی ہے یا انفیکشن زیادہ ہو گیا یا بیکٹیرل انفیکشن ہو گیا ہے کیونکہ یہ تو وائرل انفیکشن ہے لیکن اگر ساتھ کو بیکٹیرل انفیکشن بھی ہو گیا تو پھر ہاں مجبوری ہے پھر آپ کو جو ہے وہ انٹیپیٹک ڈروپس جو ہے وہ استعمال کرنے ہوں گے تو دوستو آج ہم نے آپ کو آشوبے چشم یعنی کنجیکٹیوائٹس کے بارے میں مفید معلومات دی اور وہ احتیاطی تدابیر آپ کو بتائیں جس کی مدد سے آپ انفیکشن سے بچ سکتے ہیں جن لوگوں کو پہلے یہ انفیکشن ہو چکا ہے ان میں ممکن ہے کہ شیدت کم ہو کیونکہ باڈی میں ایک طفعہ انفیکشن ہو جائے تو انٹیپوائیٹس ڈیویلپر ہو جاتی ہیں جو مزید انفیکشن ہو تو اس کی شیدت کو روکتی ہیں اور اگر جس شخص کو پہلی مرتبہ انفیکشن ہوا ہے تو ممکن ہے اس کی شیدت زیادہ ہو اور وہ بیس دن یا تیس دن یا اس سے زیادہ عرصہ بھی لگ سکتا ہے کوشش کریں کہ جب یہ انفیکشن ہو تو اپنے آپ کو جو ہے کم روشنی والی جگہ میں رکھیں زیادہ روشنی میں مت پھریں اور امید ہے کہ ان تمام معلومات کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنی بیماری پہ یا بیماری سے بچنے کی جو احتیاطی تدابیر ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے یا بیماری سے بچ سکتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اس چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے آپ کا بہت شکریہ اللہ نگے پہنے